بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سوامد کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہے میری بہن کا بردی اس کے لئے میں نے یہ چوٹا سا سپرائز بلان کیا تھا تو ابھی ہم پہلے جائیں گے مارکٹ ہمیں گروسری بھی کرنی ہے اور ساتھ میں ہمیں بردی کے لئے کوئی چیزیں خریدنی ہے اس کے بعد میں گھر آ کر بناوں گی کیک اور بریانی تو پوری ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی آپ بہت زیادہ انجائی کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کے لئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے ہیں بہت تھند ہے باہر اور بہت زیادہ بادل آ گیا گر رہی ہوں میں اتنی تھنڈی ہوا ہے نا باہر کہ کوئی باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بٹ وی آر گوئنگ موسیقا موسیقا ชانulifیight واہر وہ نو نے ویسے کرٹن سنچے کیا جا ہے ہوگا آہااااااااااااااااااااااااا scoobydoo ہمیں بوٹس ہمیں نظر آگئی ہیں کچھ کینڈلز بلونز وغیرہ ہم نے آج سے پہلے کبھی بھی گھر میں سیلیوریشن نہیں کیا جب ہی ہم مطلب کسی کا بردی ہوتا ہے تو ہم باہر سے ہی بلونز لیتے ہیں تو اس دفعہ مجھے پتہ نہیں کیا سوڑی تو ہم یہ یہاں سے خریدنے والے یہ کچھ پیپر کے ہپی بردی کے اس طرح سے الفابرز تھے یہ بہت زیادہ دیفرنٹ کلرز مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے اس لئے میں نے یہ بلکل نہیں خریدے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ کچھ نمبرز اور بہت اچھی ورائیٹی تھے ان کے پاس کیپس بھی تھیں اور کینڈلز نمبرز والی کینڈلز الفابرز والی کینڈلز یہ جو بلونز ہیں یہ مجھے کچھ بہتر لگے تھے پھر میں نے ان سے بولا کہ آپ مجھے کھول کے دکھا دیں بہت خوبصورت ہے جو آپ نے پہلے ڈکور دکھا اس میں یہی بلونز میں نے یوز کیے تھے ایک ہی پیکٹ میں مطلب ایک ہی اس پیکنگ کے اندر تمام بلونز تھے ان کو آپ نے بلو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر انہوں نے مجھے سکھا تھی کیونکہ ہم نے کبھی گھر میں اس طرح سے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہم نے گھر میں نہ ہی وہ پمپ رکھا تھے جس کے ساتھ بلونز کو بلو کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کچھ آئی دیا تھا تو انہوں نے یہ مجھے سکھا تھی ہے سٹراغ کے ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح سے کرنا ہے میں نے تو انہیں سے بولا تھا کہ آپ مجھے یہ سارے بلو کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کرتے دوں گا آپ کو بہت زیادہ کیونکہ ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان کے تو آپ کو گھر لے کے جانے میں مسئلہ ہوگا کہ اتنا سب کچھ آپ گھاڑی میں کیسے رکھیں گی تو پھر میں نے میں اسی طرح سے دو تین انہوں نے مجھے بلو کر دیا تھے باقی میں گھر ہی لے آئی تھی اور خود ہی میں نے پھولا لیے تھے اور پمپ پسل میں اس کا پمپ جوسرا ہوتا ہے اور یہ سارے پھولا ل gouvernement نے اللہ کیچن لا کے پھول ہے mm دو میں آئی تُ这么EZOO گروuish مجھے معلوم لالہ کیچنے لیا ہے والھی کیچنے لیا ہے والہ کیچنے سے نے اس ک tres ملے دے ملے دنکی اور کچھ جنے لیا ہے کیوٹی چالیں جی چو ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے مقابلہ بہت سخت ہے چھے بجے تک اس نے آ جانا ہے ٹھیک ہے مونی خبردار جو ہی لوگ میں کہا ہے مونی تمہیں نہیں کہا میں نے اس کو بایا ہے تو چلیں جی اب ہم بنا لیتے ہیں کیک کل مین پرتی کے لیے جو ہم نے کیک آٹر کیا ہے وہ بھی چاکلیٹ کی کے تو اب میں نے سوچا تھوڑا ہم اسی طرح سیمپل سا کیک بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو انڈے انڈوں کو آپ نے روم ٹیمپریچر پر لینا ہے اگر آپ تھندے انڈے اس میں شامل کریں گے تو آپ کا کیک رائز نہیں ہوگا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو بھی اس کے اندر ملک اور تمام انگریڈینس جو جو آپ شامل کریں گے روم ٹیمپریچر پر کریں گے اس کے بعد میں نے دو انڈوں میں ایک کپ چینی شامل کیا اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تاکہ جو انڈے ہیں وہ اچھی طرح سے ان کی جھاگ بن جائے وہ سائز میں ڈبل ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اس کے بعد اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کپ دودھ اور ایک کپ میدہ اس کو ہم نے اس طرح سے شامل کرنا ہے کہ آپ پہلے ہاف میدہ شامل کریں گے چان کے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر آپ شامل کریں گے ہاف کپ دودھ پھر ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ویس کی مدد دے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ٹائم پھر جو باقی کا میدہ ہے اور جو باقی کا دودھ رہ گیا ہے اس کو بھی شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر شامل کری ہوں میتھا سوڈا یا پھر جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے اگر آپ بیکنگ پاوڈر شامل کریں گے تو وہ آپ ایک چائے کا چمچ کریں گے جتنا ہم بیکنگ پاوڈر شامل کرتے ہیں اس سے ہاف کونٹیٹی میں ہم بیکنگ سوڈا شامل کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے شامل کیا ہے پائنیپل ایسنس آپ چاہیں تو وینیلا ایسنس پر شامل کر سکتے ہیں یہ صرف خوشبو کے لئے اگر آپ کے پاس دونوں ایسنس نہیں ہیں تو آپ اس میں الائٹی کا پاوڈر شامل کرتے ہیں اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آئے گی اب یہاں پر میں نے ریڈ فود کلر شامل کیا ہے تاکہ اس کا کلر ہے وہ تھوڑا اچھا سا آ جائے اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا دیہان رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی گٹلی نہ رہے اب ہم نے ایک راؤنڈ کیک ٹین لیا ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا تھوڑا سا کوکنگ آئل اور اسی راؤنڈ شیف میں میں نے کٹ کر لیا ہے بٹر پیپر کو اور اس کے اندر میں بٹر پیپر لگا دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا کیک ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل آئے گا وہ باٹم کے ساتھ چپے گا نہیں اب اس کے بعد ہم نے اس مولد کے اندر شامل کر دینا ہے اپنا بیٹر اس کو چتہ سے ٹیپ کریں گے اور اب میں اس کیک کو بیک کرنے والی ہوں کڑاہی میں میں آج اوون میں بیک کرتی ہوں میں ایسے موسلی کڑاہی میں ہی بیک کرتی ہوں میرے پاس گیس اوون ہے جو کوکنگ بینج والا ہوتا ہے وہ میں استعمال کرتی ہوں لیکن بہت کم مجھے یہ زیادہ کونگیرینٹ لگتا ہے بہت آسان ہے اس کو استعمال کرنا اس لیے پرفیکٹ کیک بیک ہوتا ہے اس لیے میں اس کو خالی نہیں کرتی اس کے اندر میں نے تمام اپنے کیک ٹینز اور کیک مولز اور سانڈوچ فریز اور وہ سب کچھ رکھا ہوتے تو وہ نکالنا مجھے بہت مسئلہ لگتا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے بنانا کس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کڑاہی کو گرم کر لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے جب وہ گرم ہو جائے گی ہائی فلیم پہ تو اس کے بعد اس کے اندر ہم نے اس کیک ٹین کو رکھ دینا اس کے نیچے آپ نے کوئی بھی فروٹ کوکٹیل کا خالی ٹین یا پھر آپ نے کوئی سٹیل کا برتن الٹا کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے یہ کیک ٹین رکھنا ہے جو اپنا ہمارا کیک مولڈ ہے اس کو کور کر کے لو فلیم پہ ہم نے چھوڑ دینا ہے 35 سے 40 مینر تک اتنی دیر میں آپ کا کیک پرپیکٹی ڈن ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ اس کو بار بار چک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم سائیٹ پہ بنانے والے ہیں بریانی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے چولے پہ ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے تو تھوڑی سی بریانی بنانی ہے اس لئے جو گھر میں چکن تھا پہلے سے میں نے وہی استعمال کیا ہے بازار سے میں نے نہیں منگوایا تو اس کے بعد اب ہم نے اس کے اندر چامل کیے ہیں تین پیاز بریانی بنانی تو سب کو ہی آتی ہے اگر آپ کو نہیں آتی تو ایک اور میرا چینل ہے دا فوڈ شو بائی سیتا وہاں سے آپ دیکھیں بریانی کی بہت ساری ریسپیز میں نے پہلے سے لگا کر رکھی ہیں یہ سارے اس میں ہاپی برڈے کے لیٹرز ہیں اور یہ بیسکلی ایسا سارا ڈیزائن ہے سائٹ پہ یہ دو ہاپی برڈے اور یہ سارے اس کے ساتھ سکوچ ٹیپ بھی ہے یہ ہے یہاں پہ ہمارا کیک بہت خوبصورت بیگ ہو رہا ہے اور یہ رائز ہونا سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ ہماری بریانی کے پیاز پرائی ہو رہے ہیں اور اندر بلونز بھی تھولانے انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں سب نے اس کے ساتھ بہت بہت ہے ایسکا اسکا اس کو تھوڑا اور بھر ہونا ہن کے لیے اسے زور سے آتوں سے مت پکڑو ہن کے آتوں سے اپلا ہنے اس طرح نہیں ایسے اس کو کرتے ہیں ایسے توڑتے ہیں توڑ توڑ لو ہار تو وہ ٹوٹی نہیں رہی تو میں نے توڑنی کیا ہے نہیں ٹوٹی میں جیسے توڑ ہی تھے ہماری 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 یہاں پہ بریانی کو دم لگ چکا ہے اس کا ڈھکان اچھے سے بند کرتے ہیں یہاں پہ میں لونگ لے دوں کی تاکہ یہ ہوارا نکلے باہر واو یہ سب ہسکی روز میرے ہی بیت سے ہوتا ہے یہ سب بلونز پھل چکی ہیں اب اس کو اچھا اب ہم نیچے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ڈا ہیلا نیچے اور اس کو پتہ چل جائے گا اگر ہم نے جتنی بھی خموشی سے کیا تو اب میں ہی ہی اپنے روم میں اس سب کو لگاؤں گی اور کچھ دن میں کچھ دن میں کچھ دن میں انھی بلونز کی فیلنگ لیتی رہوں گی یہ اچھا یہ جو بلون ہے نا یہ بہت خوبصورت ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے ہاں یہ تیار کرنا ہے اب یہ تم لوگ کا کام ہے ٹھیک ہے میں کچھ میں بہت بیزی ہوں اوکی یہ اب دو تین رہ گئے ہیں اور یہ اس کا ثریڈ ہے اس کے ساتھ نا تم نے ان کو ایسے بنانا ہے ٹھیک ہے یا ان کو پہلے اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا کے نا اس کے نیچے اس کو لگا دینا اچھا اب کے کی فروسٹنگ کے لیے میں نے یہاں پڑھ لی تھی ایک پیکیج جو 200 ایمل کا ہوتا ہے نسلے بپیں کریم کا اور اس میں میں نے شامل کرتی تھی وائٹ چوکلیٹ ایک تین اور ایک ہافٹ اپلوڈ آن میں پاس وائٹ چوکلیٹ بڑھی گی تھی کیونکہ ہم نے چوکلیٹ کیک نہیں بنانا تھا تو ہم اس لیے ملک چوکلیٹ ہیوز کریں مطلب ساری وائٹ چوکلیٹ ہیوز کریں تو اب ہم نے ایک غلطی یہ کر دی تھی کہ کریم ہم نے زیادہ شامل کر دی تھی چوکلیٹ کم ڈال دی تھی اس کی وجہ سے اس کی لیئرز وہ جو پوری فروسٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی تھی بٹھ یہ کور اچھی طرح سے ہو گیا تھا اس کو میں نے پہلے کرم کر کے ملٹ کر لیا اچھی طرح سے اس کے بعد میں اس کو تھنڈا کیا تاکہ اس کی تھوڑی یہ جو لیئر جیسے بن جاتی ہے پھر میں نے آلمرز کے ساتھ سائٹ پہ لگائے یہ سکتا ہے کہ میرا بیڈ ٹوٹ جائے گا یہ سکتا ہے کہ میرا بیڈ ٹوٹ جائے گا جی نہیں کوئی بارت نہیں اپنیا خرچا بار تیار ہے لازیز موسیقی 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 وہ سارا نیچے گئے یہ پاک میاد ہے کہ پیلے لو پراہ that's how surprises are اس پیز کام آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے آئیے I made this cake specially for you and the biryani and these flowers and these dips are for you six یہ پٹی نہیں رہتا to you happy birthday to you happy birthday dear Rahila happy birthday to you oh my god she got emotional it's very nice we love you and i love you too and you are so special to us yes yes that's why our vlog is complete now we will cut cake and then we will eat biryani we will not eat it's very nice we will make a cake i will make a recipe i will make a recipe but if not then sorry i will make an alligator i will make a cake and tomorrow we will make a cake we will make a cake so i will make a vlog i will make a video so like and subscribe and press new videos and press the icon bye bye it's warm yes it's warm okay serving spoon come here come here come here come here come here sister this balloon is so sweet i bought them from boots these are very cute we will buy some tomorrow too tomorrow too but we will not buy it it's all inside the house we will buy it okay that's okay